اسلام علیکم پرندو کے بچے غزہ پانی اور حفاظت کے لیے مکمل طور پر اپنے والدین کے ماتحت ہوتے ہیں لیکن اگر والدین نہ رہیں یا کوئی اور وجہ ہو اور آپ کو کہیں سے بچے ملے تو انہیں اچھا آغاز فراہم کرنے کے لیے یہ والے یا ان سے ملتے جلتے اقدامات نہائیت موضوع ہیں اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی صاف ستری رہائش کا مسکن کا بندوبست کریں نرم بیڈ کا انتحاب کریں اور اس رہائش کا میں اس مسکن میں رکھیں جہاں آپ ان بچوں کی تب تک نگرانی تب تک دیکھ بال جاری رکھیں گے جب تک وہ خود کھانے پینے یا اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہ ہوں مسکن میں مناسب ہوا کا گزر لازمی ہے بچوں کو اس گرمائش والے محول میں رکھیں غزہ کھلانے کے لیے اس طرح کی یا ملتی جلتی فیڈنگ ٹیوب فیڈنگ سرنج کا بندوبست کریں تازہ صاف نیم گرم پانیم ہویا کریں اور سرنج ڈرنگر ٹیوب میں بھر کے بچوں کو وقفے وقفے سے اس طرح سے پانی پلائیں بچوں کی ظاہری جسمانی حالت کے پیش نظر وقتن فوقتن پانی میں کوت بش مرکبات شامل کر کے بی بی برز کو پلائیں آغاز میں بچوں کو نرم غزہ درکار ہوتی ہے سافٹ فوڈ چاہیے ہوتا ہے اور بطور کوت بش غزہ کچھا انڈا یا اُبال کر یا پھینٹ کر تلا ہوا انڈا بہترین چوائس ہے کیونکہ نیوٹریشن سے غزائیت سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ ننے بچوں کے لیے ایک قسم کا طاقتور مرکب ہے اگر اس طرح سے راہ حالت میں دینا چاہیں تو پانی کی صورت میں موجود یہولی الیومن سفیدی حسبے ضرورت فیڈنگ سرنج میں بھریں اس کے بعد زردی یعنی یوک بھی اسی سرنج میں بھر لیں اور وقفے وقفے سے بچوں کو پلاتے رہیں بسورت دیگر قریبی ویٹنری ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق تیار شدہ پیٹ فوڈز بیبی برڈز فوڈز استعمال کروائیں بچوں کی جلد پر پروں کی باقاعدہ مقدار باقاعدہ تیہ آنے تک اسی طرح سے گرمائش والے محول میں رکھ کے ان کے کھانے پینے اور تحفظ کو یقینی بنائیں آپ نہ ہیار رکھیں اسلام علیکم